بِأَمْرِ وَحْلُ اللُّقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُمْ قَالِ رَدِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا نَبِيًّا وَرَسُولًا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبّئك لبّئك لبّئكا يا رسول اللہ صلی اللہ علیك و سلم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمْ مَهْتَدَى صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ وآصحابہ یا سیدی یا خاتم الماسومین مولا صلی اللہ وسلم دائمًا آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں تاریخی سنی کانفرنس بکی شریف کا یہ موقع عطا فرمایا ہے سٹیج پر جتنے سعداتِ کرام علماء و مشایخ شیوخ الحدیث مدرسین اور مجمع کے اندر بھی اکثر آئمہ و خطباء حفاظِ کرام علماء کرام رونک فروز ہیں اور جتنے احباب پنڈال کے اندر یا باہر موجود ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اگرچہ تھنڈک بہت تھی اس کے باوجود یہاں سے ہی نہیں بلکہ دور دراز علاقوں سے شرکت کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو عجرِ عظیم عطا فرمائے اور مرکزِ سراتِ مستقیم لاہور اور جامعہ جلالی عرضی مزر علیہ السلام داروگہ والا لاہور ہمارے پاس جن علماء کرام نے دورہ حدیث شریف پڑھا اور تخصص فیل فکر والا قائد میں اس سال فارغ ہوئے یہ تمام حضرات کو میں اپنی طرف سے خصوصی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ ان کو عملی زندگی کے میدانوں میں برکتیں عطا فرمائے آج حضرتِ حافظ الحدیث امامِ علی سنت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس حصیر العزیز کی درتی بکی شریف میں یہ تاریخی سننی کانفرنس منقض ہو رہی ہے بکی شریف کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ ہمارا کمال نہیں یہ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے اس بکی شریف کا کیا کہنا کہ جس کے ارد گرد اتنے بڑے بڑے اجتماعات منقض ہوتے ہیں یہ سارا انہیں کا فیض ہے آج میرے والدہ ارامی حضرت سوفی غلام سرور گوندل جلالی قدس حصیر العزیز آپ کا چیرم شریف بھی ہے اور والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہہ آپ کا سلانہ ختم ہے برادر اکبر الحاج محمد آسن گوندل جلالی ان کا بھی سلانہ ختم ہے اور مناظر کبیر حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمت اللہ تعالی ان کا بھی سلانہ ختم شریف ہے ٹائم بہت ہی مختصر ہے جگہ کے تنگ ہونے کی بنیاد پر ہر ایک کو جو احتمام دینا چاہیے تھا وہ ہم نہیں دے سکے جس پر میں معذرت خواہ ہوں اگرچہ تفصیلی مقالے کا میرا پروگرام تھا لیکن چونکہ دور دراز سے جو علماء و مشایخ رونوں کا فروز ہوئے ابھی بہت سے باقی بھی رہ گئے ہیں ان کا اظہار خیال بھی ضروری تھا اور وہ ساری تقریریں میرا ہی مقالہ تھی اور بڑے آسن انداز میں علماء و مشایخ نے اپنے علم و حکمت سے ہمیں فیضیاب کیا ہے اگرچہ مقالہ میرا بڑا ضروری ہے لیکن یقینا نماز سب سے ضروری ہے تو میں اقتصار کروں گا میں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ غازی ملت شہید نمو سے رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید خدست سرالعزیز آپ کا سلانہ عرص مبارک جس کا اعلان آپ کے خاندان نے کیا ہے میری طرف سے بھی اس اعلان کی حمایت کی جاتی ہے اٹھائیس فروری انتیس فروری کو جو بارہ قومی منعقد ہو رہا ہے آپ سے اور دیگر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خصوصی طور پر غازی صاحب کے عرص مقدس میں شرکت کی جائے میں نے قرآن مجید قرآن رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے خالق کائنات جللہ جلال ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي غَفَّارٌ لِمَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعْمِلَ صَالِحَ کہ میں اس بندے کو بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اس نے نیک کام کیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سُمَّهْ تَدَا پھر وہ ادایت سے متصف ہوا تفسیر در منصور میں عظیم تابی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سُمَّهْ تَدَا کی تفسیر مذکور ہے آپ فرماتے ہیں سُمَّسْ تَقَامَ لِفِرْقَةِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعِ ایمان سب سے پہلے توبہ اور ایمان اور عملِ سَحْلِ اس کے بعد جو آخری ایتھارٹی ہے کامیابی کی اور جو خصوصی تاج ہے وہ کس میں ہے کہ انسان مستقیم ہو جائے عقیدہ اہلِ سنت و جماعت کے لحاظ سے سُمَّسْ تَقَامَ لِأَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعِ یہ جس ٹائٹل پر ہم چیلم شریف کے موقع پر کانفرنس کر رہے ہیں یہ سنی کانفرنس یہ پیغام قرآنی پیغام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے بارہا یہ لفظ اور یہ ٹائٹل اہلِ سنت و جماعت کا ارشاد فرمایا ہے اور ہم اثرِ حاضر میں صدیوں سے جو ہمارا تعارف آیا ہے جس پر صحابہ کرام تابین تب تابین ائمہ مجتہدین تمام اولیاء کرام انہوں نے اپنی زندگیاں بسر کی ہیں آج اثرِ حاضر میں اس عقیدہ اہلِ سنت پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور ہمارا کام اپنے مسلک کو بچانا ہے اس لیے ہم سال ہا سال سے سنی کانفرنسز کا انعقاد کرتے آئے ہیں گزشتہ سال منارے پاکستان پر سنی کانفرنسز کا انعقاد ہوا اور اس سال عجیب حکمت ہے کہ گزشتہ سال قبلہ والدِ گرامی رحمت اللہ علیہ سنی کانفرنس پر منارے پاکستان پر تشریف لے گئے اور سال کے دوران جب بھی میں نے لاہور کے لئے درخواست کی تو فرماتے تھے کہ جب سالانہ جلسہ ہوگا تو پھر میں لاہور جاؤں گا تو اس جلسے کو انہوں نے یہاں ہی بھولا لیا آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ بکی شریف کے لحاظ سے تاریخ میں انشاءاللہ سنی کانفرنس بکی شریف لکھی جائے گی اور اس کے اللہ کی فضل سے دور رس اثرات مرتب ہوں گے اور کچھ لوگوں کی روش کے خلاف یہ ایک ریفرنڈم ہے آل سنت و اجماعت کا کہ جس میں اتنے سعدات کرام اتنے مفتیان کرام اتنے پیران اعظام اور اتنے غیور آل سنت جو ہیں اس تھاٹھے مارتے سمندر کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی راہ راست پہ آنے کی توفیق اطاف فرمائے العبانہ کے اندر اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چرانمے پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے اور پوری سند اس کی موجود ہے ابھی اسی کا حوالہ حضرت مفتی لطف اللہ بصیر پوری صاحب پیش کر رہے تھے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قالا ان نظر فی المصحف عبادت مصحف یعنی قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے والنظر الى الرجل من اہل السنت اور اہل سنت کے ایک فرد کو دیکھنا کیسا فرد الَّذِي يَدُوا الَسْسُنَّةِ وَيَنْحَا عَنِ الْبِدَاتِ عبادتُنْ اہل سنت کا وہ فرد کہ جو سنت کی دعوت دیتا ہے اور بیدت سے روکتا ہے اور یہ جس پس منظر میں یا محاورہ میں یہ مفتگو کی گئی ہے بیدت سے مراد سارے بدعقیدہ لوگ ہیں سب بدعتقادی کو اگر مقتصر ذکر کیا جائے تو ان کو اہلِ بیدت کہا جاتا ہے اور صحیح الَقیدہ کو اہلِ سنت کہا جاتا ہے تو وہ شخص جو اہلِ سنت کا ہو اس کا مسلک اہلِ سنت ہو اور پھر چپ سرکار بن کے نہ بیٹھے بلکہ وہ سنت کا پیغام دے اہلِ سنت کا پرچار کرے اہلِ سنت کے مسلک کو واضح کرے اور ساتھ ساتھ ہر بدعقیدہ کا رد کرے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ صحابیہ رسول فرماتے ہیں اس شخص کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اس حدیث کو جو قولِ صحابی ہے پیش کرنے کا مقصد ایک تو جتنے بھی افراد اہلِ سنت ورمائے کرام یہ کام کر رہے ہیں سنت کی دعوت دے رہے ہیں پادیت قادی سے روک رہے ہیں ان کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے اور دوسرا عوام میں اہلِ سنت کے جو احباب بیٹے ہیں یا جو سنیں گے ان کو یہ دعوت ہے کہ وہ اہلِ سنت کے عقائد کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس منصب پر فائض ہو جائیں یادو الاسنہ وینہان البدہ اور پھر ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت قرار پائے آج جو بہت بڑی آزمائش ہے وہ مسلکی جنگ کے اندر خلط مبحث ہے لوگوں کو بس گائیڈ کیا جاتا ہے محبت اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم فرائض میں سے ایک فرض ہے اور محبتِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فرائض میں سے ایک فرض ہے لیکن اس کی ایک بڑی شرط کو ترک کر دینے کی بنیاد پر رافضیت اور خارجیت جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے محبتِ صحابہ فرض ہے لیکن اس کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ سرکار کی وساطت سے ہو سرکار کو سائٹ پہ کر کے معاذ اللہ محض صحابہ سے محبت وہ اہلِ سنت نہیں وہ خارجیت اور ناصبیت ہے ایسے ہی اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت فرض ہے اور اس کی شرائط میں سے بھی ایک شرط ہے یعنی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہو سرکار کے صدقے ہو سرکار کے وسیلے ہو سرکار سے ہٹ کے نہ ہو اگر سرکار کی وساطت کے بغیر اہلِ بیت سے محبت کی جائے تو وہ رافضیت اور تفضیلیت بنتی ہے یہی ہمارا جھگڑا ہے ان لوگوں سے جو پرانے رافضی ہیں یا جو اب ان کی دو نمبر تیم بنی ہے نئی نئی اور تفضیلی یہ میرے پاس مقتوبہ شریف ہے اس کے اندر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اس بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے واضح لفظوں میں لکھا دو بڑے امام ان کا نام ہمیشہ یہ آخری صدیوں میں بطور سنت پیش کیا جاتا ہے مجدد دین امیلتال حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ ہمارے جامعہ محمدیہ نوریہ رضیہ بکی شریف کے اندر یہ فیصلہ پہلے دیوار پر لکھا ہوا تھا اب مٹا ہوا ہے یہ فیصلہ متفقہ فیصلہ کے نام سے ٹائٹل تھا جو شاہ صبر رحمت اللہ علیہ نے لکھوایا تھا کہ اس بکی شریف کے درس کا جو نازم جو محتمم جو مدرس عملے کا جو فرد حضرت شیخ عبدالحق محددس دیلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اور آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کہ تشریحات کا پابند نہیں ہوگا وہ خود بخود کا لدم ہو جائے گا اس کا اس مرکز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا ان بزرگوں نے مکتوبات شریف جلد نمبر دو کے اندر واضح طور پر صفحہ نمبر چھاسی پہ اس چیز کو لکھا جس کی جنگ ہم اب پورے طریقے سے لڑ رہے ہیں آپ لکھتے ہیں اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کنا اگر کوئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت استقلالن یعنی سرکار سے ہٹ کے سرکار کی وساطت کے بغیر مولا علی کا دیوانہ بنے ہاں لوگ کہتے ہیں علی علی کرنا ہے اور ہمیں کوئی روک نہیں سکتا اور یہی سب کچھ ہے اور کلے ایمان کی باتیں کرتے ہیں اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کناد اگر کوئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو استقلالن اختیار کرتا ہے یعنی انہیں ماننے میں سرکار کے وسیلے سے نہیں مانتا سرکار کی طرف سے ہو کے نہیں آتا بلکہ ڈریکٹ مولا علی کو مانتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور کیسے استقلالن منتا ہے کہتے ہیں وہ حبی حضرت پیغمبر را دران مدخل ندہت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس میں دخل نہیں دیتا سرکار کو بلکل سائیڈ پہ رکھ کے ڈریکٹ مولا علی کو مانتا ہے سرکار کے طفیل نہیں مانتا سرکار کے صدقے اور وسیلے سے نہیں مانتا کہتے ہیں از مبھس خارج است ایسا بندہ تو بہت سے ہی خارج ہے وقابل مخاطبت نہ اور مو لگانے کے قابل ہی نہیں اس کی تو ہم سے بات ہی نہ کرو اب دوسرا ٹولہ اس کو محبِ علی کہہ رہا ہے اور آل سنت کے امام کہتے ہیں یہ مو لگانے کے قابل نہیں یہ کیا کر رہا ہے اس کو کوئی نمبر ملیں گے محبت یا حلِ بیت کے قیامت کے دن مجدد صاحب کرتے ہیں غرزِ اُو ابتالِ دینست یہ دین کا کام نہیں کر رہا اس کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے اب کتنی غلط فاہمی ہے یہ دو نمبر ٹولہ اسے محبت یا حلِ بیت بتا رہا ہے ان کی ساری اب کی تقریریں استقلال ان کے زمرے میں آتی ہیں یہ مناظرہ کر رہے ہیں ہمارے کئی سال چیلنج گزر گئے ان کو نکیل ڈالے ہوئے میں کہتا ہوں گھر بیٹھ کے ہی مجدد صاحب کی اس عبارت کو پڑھ کے اس کا جواب دو گھر بیٹھ کے ایک یہ عبارت ہے اور دوسری آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کی المعتمد المستند میں جس میں انہوں نے کہا وَلَيْسَ حُبُّ السِّحَابَةِ لِزَوَاتِهِمْ وَلَا حُبُّ اَحْلِ الْبَیْتِ لِأَنفُسِهِمْ بَلْ حُبُّهُمْ جَمِعًا لِوُسْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جرت اس جملے کو بیان کرنے کی کر سکتا ہے تو پھر آج کا پکہ رزوی اور جلالی کر سکتا ہے پکہ سننی کر سکتا ہے آل حضرت نے کہا جس کی وجہ سے رفض کی جڑ کٹتی ہے وہ یہ جملہ ہے اور یہ قرآن و سنت سے ماخوز ہے جو آل حضرت نے سول لکھا کیا مطلب ہے فرما لَيْسَ حُبُّ السِّحَابَةِ لِزَوَاتِهِمْ صحابہ کی محبت فرض تو ہے مگر ان کی زواد کی وجہ سے فرض نہیں ہے صحابہ کا پیار فرض ہے مگر ان کی زواد کی وجہ سے نہیں اور وَلَا حُبُّ اَهْلُ الْبَيْتِ اَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ اَهْلِ بَيْتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار بھی فرض ہے مگر ان کی زواد کی وجہ سے نہیں کیوں فرض ہے لِوُسْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی وجہ سے فرض ہے اگر سرکار کو چھوڑ کر صحابہ سے پیار کیا جائے وہ خارجیت اور ناسویت ہے اور اگر سرکار کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑ کر اہل بیت رضی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا جائے تو وہ رافضیت اور تفضیلیت ہے اگر صحابہ کرام اور اہل بیت اتحار رضی اللہ علیہ وسلم سے سرکار کی وساطت سے پیار کیا جائے تو یہ اہل سنت و جماعت ہے اب اگر کوئی چھوڑ کے سرکار کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہے اور ہر تقریر میں ان کو مستقل طور پر پیش کرتا ہے اور بعض باتوں میں تو سرکار سے بھی آگے بڑھا جاتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے کہتے ہیں غرز او ابتال دین است وحد میں شریعت یہ بندہ دین کو باطل کرنا چاہتا ہے معاذ اللہ دین اسلام کو اور اس کا مقصد شریعت کو مٹانا ہے می خواہد کے بے توسطے حضرت پیغمبر علیہ وعلیہ علیہ السلام راہ اختیار کنت یہ چاہتا ہے کہ سرکار کی وساطت کے بغیر ہی کوئی رستہ بناے سرکار سے سائیڈ سے گزر کے کوئی رستہ بنا لے وآز محمد بالی کرائد یہ سرکار کو چھوڑ کے مولا علی کے پاس جا رہا ہے سرکار کے صدقے نہیں مانتا وہ جو روافظ کا پرانا نظریہ ہے کہ فرشتے کو غلطی ہو گئی تھی اور واج لانی کہیں اور تھی لے کے اور چلا گیا ماذا اللہ یہ جو آج استقلالاً مان رہے ہیں اور سارے تفضیلی جو تقریریں کر رہے ہیں استقلالاً کی یہ خود توہین رسالت بنتی ہے سرکار کو چھوڑ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہے ہیں یہ مجدر صاحب نے کتنی صدیوں پہلے یہ مرز بیان کیا اور فرمایا وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْر یہ دھندہ اینِ کفر ہے یہ اسلام نہیں یہ ایمان نہیں یہ محبت اہلِ بیعت نہیں وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْر وَمَحَدُ الزَنْدَقَ یہ زندیقیت ہے محض اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں وَعَلِيْ عَزْوِ بِزَارَسْتُ کہ مولا علی ایسے محبوں سے بیزار ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علیدہ کر کے ان کو مانتے ہیں سرکار کی بساطت سے نہیں مانتے ہم آلِ سنت کہتے ہیں مولا علی کی شان بڑی ہے مگر جو ملا ہے انہیں سرکار کے صدقے ملا ہے جو ملا ہے انہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملا ہے اور جتنی تقریریں ان کے مستقل ہونے کی کیا رہی ہیں وہ زندیقیت ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مجدد الفیسانی کہہ رہے ہیں اور اسالہ اور بزاد اور بلعرض کی پاسیں آل حضرت امام محمد رضا بریل بھی کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو دعوت ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے غیر شریع محبت کر کے اگر تم چاہو کہ کل قیامت کے دن وہ تمہارا ہاتھ پکڑیں اور جنت لے جائیں مجدد صاحب کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے سے جو کہلاتا پھر رہا ہے اشتہار چاپتا پھر رہا ہے کہ میں محب ہوں وہ بزار ہیں کہ میں تو میرا محب نہیں ہے حضرت علی کو بڑی تکلیف ہے ایسے لوگوں سے کہ مجھے جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے جن کے در سے سب کچھ ملا ہے یہ مجھے ان کے برابر میں لارہے ہیں یا ان سے مجھے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس بنیاد پر یہ مختصر سا سبق میں آج کی اس گفتگو کے اندر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بات تو بڑی تفصیل ہے لیکن اس پورے ٹھولے کے لیے پوری دنیا میں وہ جہاں جہاں بھی ہیں یہ دونوں حوالے میرا ان پر قرض ہے کیا مت آ جائے گی مگر اس کا جواب نہیں دے سکیں گے جواب دیں گے جب اسی مسئلک پہ آئیں گے جس مسئلک پہ ہم آج بھی موجود ہیں اپنی گفتگو کو ان اشعار پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں ایک بار کہو میں سننی ہوں ایک بار کہو میں سننی ہوں ہر بار کہو میں سننی ہوں جب رفض نے شور مچایا ہو جب خیر جی سر چڑایا ہو جب مرزائی کا سایا ہو جب ملحد نے سر کھایا ہو پھر یار کہو میں سننی ہوں ہر بار کہو میں سننی ہوں جب ابلیسی غمخار بنے یہ بھی فتنہ ہے جب ابلیسی غمخار بنے کچھ بیرونی دلدار بنے جب اپنے بھی اغیار بنے جب ساتھی بھی مکار بنے للکار یہو میں سننی ہوں ہر بار کہو میں سننی ہوں جب رہبر بھی غدار بنے ہر رہبر کی بات نہیں نہ حقیقی رہبر کی بات ہے نہ کسی موئین رہبر کی بات ہے جب رہبر بھی غدار بنے جب مرشد بھی نجکار بنے مرشد حقیقی کی بات نہیں نہ ہر مرشد کی بات ہے نہ کسی موئین مرشد کی بات ہے جب مرشد بھی نجکار بنے جب چور بھی پہرے دار بنے جب جینا بھی دشوار بنے خوشیار رہو میں سننی ہوں ہر بار کہو میں سننی ہوں